جو فرنج آج میں پھر حاضر ہوں گے گیس گیزر کی ویڈیو کو لے کر اس میں پروبلم یہ آ رہی کہ یہ اون نہیں ہو رہا ہے اور اس میں پریسر اس کا اوک ہے لیکن اگر پریسر سلو آتا ہے اس کا بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا کس طریقے سے آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گیس کے گیزر کی میں نے کافی ساری ویڈیو بنائی ہوئی ہے سلو پریسر کی بھی اور یہ ورک نہیں کرتا ہے اس کی بھی اور اس میں آپ کو کافی ساری ڈیٹیل میں دے دوں گا کمپلٹ ڈی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیر دیرو کریں اور ساتھ ساتھ میں اونٹ سن بیل پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو فرنٹ آپ تک پہنچ پائے اور آپ سے کوئی بھی یوچفل جانکاری مشنا ہو میرا نام ہے سمیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکٹیکل سمیں تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو تو فرنٹ سی ایک گیزر لگ رہا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو اس کو پریسر چیک کرنا ہے یہاں پر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کے سیل چینج کریں گے تو سیل چینج کرنا آپ کو اس طریقے سیل چینج کریں گے اس میں ایک الٹا لگتا ہے ایک سیدھا لگتا ہے ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم کو یہ لگانے ہیں تو جب نئے سیل ہم لگا لیں گے تو اس کے بعد اس کا پانی ہم کھولیں گے اور پھر چیک کریں گے اگر چل جاتا ہے تو سیل کی ہی پروبلم ہے اگر نہیں چلتا ہے تو پھر اس میں آگے کوئی اور پروبلم ہے تو ابھی ہم یہاں پر دیکھیں گے ہم نے اسے آپ پر سیل چینج کر دیا ہے سیل چینج کرنے کے بعد ہم اس کا نل کھولیں گے اور اس کا سوچ جرور دیکھ لیں سوچ مطلب ہوت والے پہ ہونا چاہیے اس پہ ہوت اور کوڑ لکھا ہوا ہوتا ہے ہوت والے پہ آپ اس کو کر دیں اور دیکھ لیں تو یہاں پر یہ نہیں چلا ہے تو ہمیں کیا یہ کھولنا پڑے گا تو یہاں سے میں اس کو اتار لائے ہوں اور اتارنے کے بعد اس میں آگے پیچھے پیچھ ہوتے ہیں وہ پیچھ آپ کھول لیں 9 بس کی اٹھا لیں یہاں پر سیل ہمارے نئے لگے ہوئے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کو اوپن کر لیں گے تو اس کو اوپن کرنے کا سیمپل سا طریقہ ہے یہاں پر یہ پیچھ لگے ہوتے ہیں 3-4 پیچھ نیچے ہوتے ہیں 3-4 پیچھ اوپر ہوتے ہیں تو ان کو آپ کھول لیں ساری پیچھوں کو جب اس کو اوپر اٹھائیں گے ڈکن کو تو یہ الگ ہو جائے گا بہت ہی آسانی سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے الگ ہو جائے گا یہ دیکھیں الگ اٹھا کے پر اس کو سائیڈ میں رکھ لیں آپ اور سائیڈ میں رکھنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس میں یہ نئے سیل ہم نے اس میں چینج کر دیا ہے پرانے سیل آپ چیک کر لیں اگر پرانوں میں کرنٹ ہے تو ہی اس سے یوج ملیں تو یہاں پر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے سینسر والا یہ جو یہ پوائنٹ ہے یہ ہٹائیں گے ہم نے یہاں سے ڈائرک کیا ہے تو یہ چل گیا ہے اس کا مطلب ہمارا میکنٹ سوچ خراب ہے اور کئی پر ایسا ہوتا ہے تھوڑا سا چل کر بند ہوتا ہے اس کنڈیشن میں بھی ہم آگے بات کریں تو وہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا یہاں پر ہم کیا ہے اس کا سینسر سوچ چینج کر دیتے ہیں اور پھر آگے میں آپ کو اور بھی ڈیٹیل بتاؤں گا اس میں کئی پر ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا چل کر بند ہو جاتا ہے ہلکا سا چلا بند ہو گیا اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کس وجہ سے وہ پرولم آتی ہے تو یہاں پر ہم اس کا سوچ چینج کریں گے یہ والا سوچ اس میں دو طرح کے سوچ چاتے ہیں ایک پائنپ پر کس جاتا ہے ایک پیچوں سے کس جاتا ہے یہاں پر ہم نے جیسے یہ لگایا تو یہاں پر یہ چل گیا تو آپ یہاں اس کو اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں اور لاشٹ میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے اس کو چیک کرتے ہیں تو یہاں میں یہ ہو گیا ہے اگر تھوڑی دیر چل کر بند ہوتا ہے تو یہاں اوپر جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ والا اس کو میں چیج کر رہا ہوں اس کو آپ ڈائریک کر کے پھر چلا کر دیکھ سکتے ہیں اگر ہلکا سا چل کر بند ہو رہا ہے تو تو فرنڈز آپ نے دیکھا میں نے اس گیزر کو صحیح کر دیا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ گیزر میں نے اوکے کر دیا ہے ماتر دس روپے کا آئٹم لگا ہے جو کی مذہب میگنیٹ سوچ ہوتا ہے وہ میگنیٹ سوچ اس کا خراب تھا میں اس میں نیا میگنیٹ سوچ چینج کیا ہے اگر یہ سوچ صحیح ہوتا اس کے علاوہ تو کیا اس میں سرکٹ ہوتا ہے جو کی لگ بگ دو سو سے ڈائیسو روپے کو آپ کو مل جاتا ہے اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اگر وہ خراب ہے تو پہلے آپ سب سے پہلے چیک کرنے اس کو ملٹی میٹر سے وہ ورک کر رہا ہے نہیں تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میگنیٹ کے پاس اس کو ٹچ کر کے اور اس کے پوائنٹ کو چیک کر سکتے ہیں اگر وہ صحیح ہے تو اس میں سرکٹ میں پرولم ہوگی پھر سرکٹ آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر گیزر تھوڑا سا چل کر بند ہو جاتا ہے جیسے مان لیجیے تھوڑا سا چلا وہ دس پاند سیکنڈ چلا پھر بند ہو گیا اور پھر دوبارہ آپ چلائیں گے پھر چل گیا بند ہو گیا تو اس میں ہیٹنگ جو اوٹو کٹ ہوتے ہیں جو لگے ہوئے تو میں نے آپ کو بتائے بھی تھا وہ والے خراب ہوں تو ان کو چینج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر یہ ورک نہیں کر رہا ہے تو اس کے سب سے پہلے تو آپ کو سیل چینج کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اس کا میکنٹ سوچ چیک کرنا ہے اور فرنڈز اگر پانی کم آ رہا ہے اور ہلت کا سا چلتا ہے بند ہو جاتا ہے تو اس کے لئے اس کی سروس ہوگی جو میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے آپ چینل پر جائیں گے تو آپ کو گیز گیزر کی کافی ساری ویڈیو مل جائیں گی تو وہاں پر آپ جب دیکھیں گے پلائی لسٹ میں تو کافی ساری ویڈیو مل جائیں گے اس کی جرکی ان کو دیکھ کر آپ اس کی سروس کر سکتے ہیں تو دوستو امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک شیئر ضرور کریں ملتا ہے پھر کسی نئی ویڈیو میں نئی ٹوپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا